میں خاور ازا نقوی اور اس وقت میں موجود ہوں آغا سمر ابباد صاحب کے گھر پر اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ازاداری ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خواتین کا ہے جس میں بہت ساری وہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ازاداری جو ہے وہ ہے ہی خواتین ان کے ہونے سے اور جس طرح سے وہ تربیت دے رہی ہوتی ہیں بچوں کو اور وہ ہی آگے بڑھاتی ہیں تو آئیے ہم ان کے گھر کی جو خواتین ہیں جو اس ازا خانے کو سجاتی ہیں اور مطلب یعنی کہ یہ ازاداری کا سلسلہ ان کیا پچھلے سو سالوں سے ہے اور ماشاءاللہ سے ان کے نسل میں جاری ہے تو ہمارے ساتھ ان کی خواتین بھی موجود ہیں تھوڑا سا ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ان کا یہ ازا خانہ ہے یہ کب سے ہے اور کس طرح مجالس کا انعقاد ہوتا تھا اور کیا ہے سلسلہ وہ ہمیں بتائیں گے جی آپ ہمیں تھوڑا سا اس ازا خانے کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ ابھی انہوں نے خاور نے آپ کو بتایا میں ہم لوگ میں دوسری پیڑی ہوں آگا تصدق عباس کی جو میں ازا داری کرتی تھی مجھ سے پہلے ساز تھی پھر جٹھانیوں کا ماشاءاللہ میرا آٹھوہ نمبر ہے بھائیوں میں تو اس سے پہلے جٹھانی میری جٹھانیاں کرتی رہیں پھر وہ باہر چلی گئی تو پھر ان کی ساز ماشاءاللہ سے وہ کرتی رہی یہ ماشاءاللہ تیسری پیڑی ہیں میں دوسری پیڑی ہوں تو اس طرح بڑھتے بڑھتے اللہ کا شکر ہے اتنا مولا نے ہمیں اتنا ہمت دی طاقت دی صحت دی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ کر سکے مولا کے لیے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو معنی ہوئی بات ہے کہ ازا داری جتنے وہ بڑھی ہے اس میں خواتین کا زیادہ حصہ ہے یہ سب ہم نے درس بی بی زینب سے لیا اگر ان سے ہم زیادہ نہ لیتے تو شاید ہم کچھ نہ کر پاتے تو یہ ہے کہ جو ایک نوانی بوچے بٹایا کہ یہ ازا خداری جو تھی وہ آپ کیا مطلب انڈیا میں جو دھیلی میں ہوتی تھی تو یہ پہلی مجلس آپ کے سنسرال سے مطلب ہینے کی شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سبتہ ہے صبح مجلس ہوتی تھے ہمارے سنسر کرتے تھے جب آفس جانے سے پہلے لوگ آتے تھے مجلس میں تو انہوں نے وہ آٹھ بجے کا ٹائم لے لیا تھا انہوں نے سب سے پہلے دیلی میں مجلس میں چائے پھلانی شروع کی تھی اور ناشتہ کراتے تھے تاکہ یہیں سے لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے آفس چلے جائیں تو مجلس بہت مشہور ہوئی پھر وہ انیس سفر کو ایک بڑی مجلس کرتے تھے وہ زلجنہ کی ہوتی تھی وہ ایک عرصے تک چالیس بہتالیس سال تک پاکستان میں بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں یعنی ہمارے زمانے تک اب چند سال سے یہ اٹھارہ کو ہو گئی ہے کچھ وجہات کی وجہ سے تو اب یہ لوگ کرنے لگے ہیں اب آپ ذرا اس بارے میں جو اٹھارہ سفر کو جو آپ مجلس کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہ آپ کو یہ سفر مولا نے آپ کو مخشا بلکل یہ پہلے مجلس مطلب میرے جو یہ سارے خاندانی میری میری ساس میری سسرالی جتنی بھی ہیں ان سب کیاں یہ اٹھارہ سفر انیس سفر کو مجلس ہوا کرتی تھی چہلوم کی لیکن جب میرے پاس یہ درگاہ یہ میری بڑی خوشنصیبی ہے کہ میں ایسے خاندان میں آئیں ہوں بطور بڑی بہو کہ مجھے یہ خوشنصیبی ہے میری کہ میں یہاں پہ آکے مجزہ داری بھی مجھے حصے میں میرے آئی دو ہزار نو سے میں نے یہ ازداری اپنے گھر میں شروع کی تھی لیکن جس وقت میں نے اپنے گھر میں یہ ازداری شروع کی تو اس وقت میرے محلے میں کافی بڑی مجالس انیس سفر کو ہوا کرتی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں انیس سفر کو اپنی مجلس رکھوں گی تو میری کیونکہ نئی مجلس تھی اس علاقے میں نئی مجلس تھی تو مجھے ایسا لگا کہ پھر میری مجلس دوسروں کی مجلس سے ٹکرا جائے گی اور دوسروں کی مجلس میری مجلس سے اصل لوگ تو آنے والے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اپنی مجلس کا ٹائم جو تھا وہ انیس سفر سے تبدیل کر کے اور اٹھارہ سفر کر دیا اور میں آپ کو ایک ساتھی یہ بھی بہت مزے کی بات بتاؤں گی میری بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میں بہت اپنی ساتھ سے اور ان سب خواتین سے سنتی تھی کہ زلجنہ آیا کرتا تھا اس میں چالیس میں کی مجلس میں لیکن یہ میری بڑی سعادت ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں اٹھارہ سفر کی مجلس دوہزار نو سے شروع کی تو پھر یہ زلجنے کی اس کو میں نے دوبارہ کیا اور دوبارہ اپنے گھر میں زلجنہ تابوت اور علم کی روایت جو تھی وہ دوبارہ سٹارٹ کی اور بس میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اس خاندان کی اور اس گھر کی بڑی بہو بھی ہوں تو بہت ساری ذمہ داریاں میری عزداری کے حوالے سے بھی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے لوگ حج کر کے زیارت کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن میں اس درگاہ کو کام کر کے بہت خوش ہوتی ہوں مولا کے اس سلسلے کو اچھا میں اپنی پوری یہ جو میری ایک سعادت ہے اس میں میں اپنے ساتھ پورا کنٹریبیوشن جو مجھے بڑوں سے میرے ورثے میں ملا اور میں نے اپنی ساس کو ماشاءاللہ بہت علمیہ ان کو اچھی جگہ پر رکھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ساری دیورانیاں جتھانیاں بہت محنت سے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ہم نے یقیناً ان سے ہی سیکھا اور میرے ساتھ جو میری ماشاءاللہ میری بہن میری دیورانی ہیں لیلہ تو یہ بھی میرے ساتھ بہت بہت زیادہ کوپریٹ کرتی ہیں میرے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اس گھر میں بڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور اس کے بعد میری دست راست جو ہیں وہ میری دیورانی ہیں آپ بتائیے کچھ آج مطلب کہ جو یہ سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی مہینہاللہ کے ساتھ براغر شریک ہیں تو یہ سلسلہ اس میں آپ بھی آپ کا سارا کام میرا بھی سارا کانٹریبیشن ہوتا ہے اور جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے دیکھا میرے بڑے یہ ہیں اس کے بعد یہ میری بڑی ہیں میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اور جیسے کہ انہوں نے کہا واقعی ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مولا کی خدمت کر رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید یہ ایک بہت چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور میں یہ کہوں گے کہ مولا ہماری توفیقات میں مزید اصافہ کریں گے ہم اس سے زیادہ بہتر اور بہترین مولا کی راہ میں کر سکیں اور یہ بس یہی میں کہنا چاہوں گے یہ باقی ساتھ انہوں نے ذکر کر رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب انہوں نے تاریخ بدلی اٹھارہ سفر کی تو میں نے پھر انہیں سفر کو اشرا شروع کر دیا تھا اور وہ اسی درگاہ کا ایک حصہ اسی درگاہ کا ایک حصہ میں لے گئی تین سے تو یہ ماشاءاللہ بڑھتا رہا اب خاندان کے کئی گھروں میں ماشاءاللہ درگاہ کی بھرکت ہے میں نے انیس سفر سے شروع کر دیا تھا تو تاریخ میں نے جائے نہیں جائے میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ مولا کی عزداری جو ہے وقت کے ساتھ کم نہیں بھرتی جاری ہے اور بھرتی جاری ہے اور ہماری دعا ہے قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے کہ اس گھر میں عزداری جو ہے وہ بھرتی جائے اور بھڑے اور نسل در نسل چلے اور اس وقت ہم موجود تھے آغا سمر عباس صاحب کے گھر پہ میرے ساتھ اور یہ ساری لیڈیز تھی ان کے گھر کی جو کہ عزداری بہت زیادہ بڑی تعداد میں کر رہی ہیں تو بس میں آپ سے اجازت لوں گا میرے ساتھ میرے کیمرویمین زیشان موجود ہیں اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ